اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ جی رات کے ٹائم ہے اور یہاں بنائی ہے دال اور ساتھ بنائے ہیں زیرے کے تڑکے والے چاول اور کافی دن ہو گئے تھے دال چاول نہیں کھائے تو میں ان کے چلیں آج یہ ہی ہلکا پھلکا کھاتے ہیں تو یہ میں نے بنایا ہے اور بچے اپنی پیٹس بنا کے جنہیں روم میں ہی لے گئے تھے کیونکہ اب اتنی گرمی ہے نا تو سارا دن روم میں ہی ہوتے ہیں تو پھر اسی کے ایسی چل رہا ہوتا ہے تو پھر جگہ جگہ چلانے سے بہتر ہے کہ جو تھنڈا ہوا ہوتا ہے کمرہ تو وہیں ہم بیٹھ چاہتے ہیں ٹی وی بھی لگا وایا ہے تو بچے اپنا پڑھتے ہیں جو بھی کرنا وہیں کرتے ہیں تو پھر میں بھی اپنا کام شمک کے اندر ہی ہوتی ہوں اور ہزبنٹ جو کہہ رہے تھے بھی میں نہیں کھاؤں گا میں شکہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہنا کھا لوں گا تو وہ نماز پڑھنے جانا ہے ان کے بعد انہوں نے اپنا ڈینر کرنا ہے تو ہمیں تو بھی بھوک لگی بھی ہے اور پہلے ہی ان کا ویٹ کرتے کرتے ہیں جو نا مطلب کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ آئیں تو کھانا کھاتے ہیں تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے بھوک نہیں ہے میں جو نماز پڑھنے کے بعد کھاؤں گا مجھے ہوتا ہے کہ چاول گرم 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 بس پنا ہی آلا ٹیسٹ ہوتا ہے تو بٹ اینیویے بس بھی میں اپنی پیٹ بنا رہی ہوں میں نے رائتہ ڈالا ہے اور اس کے اوپر یہ سیلڈ ڈالا ہے اور اس کے اوپر جی سپیشل چیز اگر دال چاول کھائیں اور یہ آپ اوپر نہ نہ ڈالیں تو میں کہتی ہوں مزا نہیں آتا یہ جی چار مسالہ اس کے اوپر چھڑکوں گی میں تھوڑا سا زیادہ نہیں اور اکثر لوگ جو ہیں نا وہ کھاتے ہیں اچار بٹ مجھے جو نا چار مسالہ اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ جی میں مزے سے بیٹھ کے اور ڈراما لگا لیا اور اس کے بعد جی ہم انجوائے کریں گے اپنا ڈینر اور آج ویسے نا بارش ہوئی تھی بٹ بارش کے بعد جو میں کہتی ہوں خیر کی نا حبس بن گئی تھی کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور جب آپ مطلب اندر دروازہ کھول کے بھی کھڑے ہو رہے تھے اپنا ٹیرس کا ایک آرپورچ کا ہواب بلکل بھی نہیں آ رہی تھی کہ کراوس ہی نہیں کر رہی تھی ہوا نا کہ اتنی حبس تھی اور اب بارش میں جا کے کپڑے تو ویسے سارا دن گلے ہی چپ چپ ہی کرتے رہتے ہیں کتنے بندہ کپڑے سارا دن چینج کر لے اور بدلے کہ آج کل کا جو موسم ہے نا میں کہتی ہوں جیپ قسم کا ہے اور جب یہ بارشی ہوتی نا پہلے بارش ہوتی تھی تو جب ہم ایسے اپنے سب ڈوڑ سے رہا کھولتے ہیں تو ہماری ونٹیلیشن ہوتی ہے اچھا محول ہو جاتے ہیں اندر کا بٹ نہیں اور پھر جی دو تین گھنٹے لمبی لائٹ چلی گئی اور مطلب کہ کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا ایک تو گرمی اتنی ہے کہ آپ ایسی کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے پنکھا چلائیں بھی تو کوئی کام نہیں ہوتا فوراں ہی نہ بندہ کو پسین آنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراں بندہ بس اندر کو بھاگتا ہے ایسی جی بڑی نعمت ہے آج کل کی گرمی میں بہت بڑی نعمت ہے گوڈ مارننگ جیز حسین موسم کے ساتھ آج بہت الحمدللہ بہت ہی اچھا پیارا موسم آنگ کھلتے ہیں یہ ایسا اندھیرہ اور خوبصورت موسم دیکھے دلکھوش ہو گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ پھر حبس میں سرہ دن گزارنا پڑے گا بات یہ موسم دیکھیں دل اور جان خوش ہو گئی اور پھر آج ناشتے میں کوئی دلی نہیں کرتا کچھ اتنی گرمی لگتی ہے نا میں کتنی بناتے ہوئے بہت گرمی لگتی تو پھر میں نے کچھوڑا ہندہ بڑی کھاتے اور میں بنا کر اپنی پلیر ٹیرس پہ لے گئی اور میں نے انشاءال سے چیئر لے کے آؤ یہیں بیٹنگو یہیں کھائیں گے بس تھوڑا سی کھایا تھا کہ پھر بارش بہت تیز ہونے لگ گئی ہوا اتنی تھی نا پیاری میں کہی تھی ہے یوں لگ رہا جس میں کہیں نران کگان میں بیٹھی میں ہوں الحمدللہ جی بہت پیارا موسم تھا بہت پیارا پھر بارش تیز ہونے لگ گئی تو پھر آرموسٹ میں نے کھائی لیا تھا لیکن پھر بچے بھی بات میں پھر اندر جا کے کھایا اور یہ جی ہم میرا اور ایمان کا ہے بریک فاسٹ ہی ہے ہاں بیٹھ کے ہم نے مجھے سے اپنا بریک فاسٹ انجوائے کیا اچھا جی اس کے بعد میں نے اس بچاری مشین کو جو نا ڈیر ہفتہ آرموسٹ دو ہونے والے ہیں تو آئی بھی تھی تو اس کو بھی ہم نے فٹ کروانا ہے لیکٹریشن کو کال کیوئی ہے ہائر والوں کو ہی بلائیا باتا برٹ ابھی تک نہیں آئے تو میں بھی آج وہ رات کو یا شام کو چکر لگائیں تو ان سے میں نے فٹ کروانی ہے یہ والے ہی میں نے فائنل لی تھی 1789 اس کا موڈل نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی 15 kg کیا ہے اس کا ہی جو ہے نا ہوتا ہے نا سائز کی 12 کی ہے 9 کی ہے یہ ہے جی 50 kg میں نے بڑی ہی لی تھی کیونکہ مجھے تھا اس میں کمفرٹر کرٹنز بیٹ شیٹ آپ ایزی لی جو نا واش کر سکتے ہو پھر چھوٹی لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور ایک ہی چکر میں آپ بشک ایک دن چھوڑ کے کپڑے لگا دو اپنے اور جی دھولو اور اس کے فنکشن جو ہے نا جو میں یوز کروں گی پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور یہ جو نئی ٹیکنالوجی نا اس میں یہ چیز اچھی ہے کہ یہ چیز اس طرح کیاپ کھول کے جو اس کے اندر آپ نے اپنا کمفرٹر یا جو بھی لیکوڈ یا پی جو اپنا سرف گھر اس میں ڈالنا ہوتا ہے پہلو جو تھی نا وہ اس طرح باہر کو ڈرور کی طرح نکلتی تو وہ سم ٹائم میں سے پھل جاتی تھی اس کو پھر فکس کرنا پڑتا تھا تو یہ جو نیو ٹیکنالوجی نا وہ اس قسم کی آئی بھی ہے دو قسم کی ہیں وہ والی بھی ہے یہ والی بھی ہے بہت میں نے یہ والی ٹیکنالوجی کیلئے تھی اور یہ واش روم میں رکھی تھی پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی رسائیڈی نہیں اڑا تھا کہ کہاں فٹ کروانی کیونکہ کچن میں اتنی سپیس نہیں ہے اور موسٹی یہ کچن میں یہ ہے پھر آپ کی جو ہوتا ہے نا واش روم وہی ہوتی ہیں تو پھر یہ والا جو واش روم میں نا تو یہ بچے کم یوز کرتے ہیں تو پھر میں نے کہ یہ ہم کروانے ایک اپنے اپنے پاک ہوں گے میں اپنے اپنے ڈیوٹر پروف کر دوں گے جو اس پر چھینٹیں نہیں پڑھیں گے پانی پڑھتے ہیں تو ہائیٹ ویٹ نشان پر جاتے ہیں جی بولنس چکن پڑھا تھا تو پیزے بنانے کا بلکل بھی نہیں تھا کہ میں دو شو بنا کر رکھنے تو میں نے پیسیز کو میں نہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس میں نماغ کالی میٹ چوٹر سے لیسن ڈال کے اس کو کوک کھونے کے لئے رکھن دیا ہے اور میں سوچ نہیں ہوں کہ میں پس گادر بھی پڑی ہے شملا بھی پڑی ان کو باریکوری کٹوں گی اور جو ہے نا چکن کی جو نا سینڈوچز بنا لیتی ہوں بیٹ پڑی بھی ہے تو نہیں تو کل تک عجیب سی ہو جائے گی تو اس کو بنا کر یہ کھا لیتے ہیں تو بس یہ کوک ہو رہا ہے اچھا یہ پرفیوم جو رہا میں نوزن مگوایا تھے تو یہ پرفیوم تھی ایک میرے بیٹے کا تھا اور ایک میرے نے اپنے فادر کے لیے مگوایا تھا تو بہت اچھی سی خوشبو ہے اور ایٹھنگ یہ دو تین دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں اور بہت ہی پیارے پرفیوم ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی کو گفٹ کرنا ہے اپنے بھائی کو ہسپرنڈ کو یا اپنے فادر کو تو یہ لازنی یہ والا لیں جیڈوٹ کا ہے وائٹ مسک اور اس کی وائٹ کلر کی ہی بوٹل ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں اور اس کی فرگرنٹس ہے بہت کمال کی ہے مطلب بہت مدھم سی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے اس کی فرگرنٹس مجھے تو اگر آپ لوگوں نے بھی لینا ہو تو میری طرف سے بھی فول بٹا فول رکمینڈڈ ہے تو آپ لوگ ضرور لیں اور اس کی پرائز ایتھنگ 3000 سے اوپر ہے بٹ یہ جو ڈسکاؤنٹ میں مجھے یہ ڈسکاؤنٹ جو تھا چل رہا تھا اس میں پتہ نہیں 15% آف تا کتنا تھا یہ 24 سمتھنگ اٹس میں ان کے 2500 دکھنا یہ ایک مل گیا تھا اور میں نے دو پرچیز کیے تھے آن لائن اور میرے بیٹے کو بھی اس کی فرگرنٹس بہت پسند ہے تو پھر میں نے دو لے لئے تھے اور ایک لیا تھا اپنے بابا کے لئے ان کو دینا ہے تو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں پیٹا تو لے گیا ہے اپنا پرٹیوم اور یہ پاپا کے میرے پاس پیڑا ہے تو چلے میں یہ کھول دوں آپ کو دکھاتے ہوں یہ رہ جی ان کی انر پیکنگ اس کی کچھ اس طرح کی یہ بلکل وائٹ ہے وائٹ مسک لکھا ہے جے ڈوڈ مینشن ہے اور یہ جو ہے نا اس کا سٹیل کا سٹیل کا نیٹس من سلور کیپ اور یہ جو ہے نا اس کے لیدر اٹیچ کیو انہوں نے یہ لیدر ہے اس کے لیدر ہے تو یہ ضرور لے لیں اور ٹھیک ہے تو یہ پرفیوم تھا ہم ان کے چلے آپ نے اسے شیئر کرتی ہوں اور جب آپ لوگ جاؤ نا جے ڈوڈ لازمی ٹرائے کریں اگر میرے کہنے پر لینا ہے تو بے شک آن لائن مگوالیں تو بہت ہی کمال کی جو ہے نا فریکرنس ہے بہت کمال کی زبردست قسم کی شام کے جو چار بچے سوپر ٹائم ہو گیا تھا اور چائے بھی بنا کے پینی تھی تو میں ان کا کیوں شملہ میرچ کارٹ کے رکھ لی اور اس کے لیوہ میں ڈرسنگ ڈال کر رہی ہوں اس میں میں نے فرنچ ڈرسنگ ڈالی ہے تھوڑی سی کیچپ ڈالی ہے اور میونیز ڈالی ہے میونیز میرے بس بہت کل تھوڑی سی اچھی طرح میں نے پیکٹ میں سے نچوڑ نچارڈ کے جتی نکلی نکال لی اور اس میں تھوڑی سی جو بلیک پیپر ڈالی ہے چھٹکی نمک میں اس میں یوز ہی نہیں کیا کیونکہ نمک ساوس میں اور میونیز میں ہوتا ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے اب جی اس کو مکس کر دیا چکن شیڈر ہو گیا تھا اس کو بھی اچھی طرح سکریشے کر لیے اب جی نکال لوں گی میں بریڈ کے سلائز اور میں نے نا اچھا اسی جو ڈرسنگ بنائی میں نارملی میں اسی میں مکس کر دیتی چکن و ویجیٹیبلز لیکن آج مجھے تھا نہیں کہ میں کیونکہ میونیز نہیں تھی زیادہ اس لیے میں اس طرح بنا رہی ہوں کہ جو چیزیں میری باقی بچیں گے تو ان کو میں سیف کر لوں گی پھر وہ نیکس ڈرسنگ بن جائیں گی اس میں بنایا بہتر جو تھوڑا سا جیپ سا ہو جاتا ہے اور بس میں یہ سوس لگانے اس کے بعد میں نے چکن رکھنا ہے اور سبزیاں رکھنی ہے اور جو میں نے ایک بنایا تو مجھے گیا تھا کہ میں نے آلیفز نہیں ڈالی کیونکہ آلیفز کی جو بوٹل گھولی بھی تھی اور جو ہے نا اگر آج میں پیزا بنا لیتی تو میں سارے ہی ایڈ کر لیتی بٹ تو میں نے کہا چلے آج میں اس میں ایڈ کر اس کو ختم کر دیتی ہوں کیونکہ پھر پڑے پڑے اینا عجیب سے ہو جاتے ہیں تو بس پھر میں نے اس کو ایڈ کیا اور جو ہے سلائس رکھوں گے سینڈوچز بن جائیں گے اور اس کے بعد اسی طرح میں نے اسی طریقے سے بلکہ سارے بنا لینے اور بہت مسے کے بنتے ہیں اور یہ کرنچی کرنچی سبزیوں کا بنائی کلک ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہی چیزیں ہوتی ہی نہیں کسی اور سٹائل سے بنائے تو وہ ٹیسٹ آتے ہے کسی اور رنوچز کھائے اور ساتھ رس کیک اور یہ پینڈ کروں گے آپ سے مینوں گے نشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بہت سارا خیال رکھ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ